بسم اللہ الرحمن الرحیم سن رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں بلغل لا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیعوں خسالہی سلو علیہ وعالیہ جے تو گمہوں ویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی اے توحید محمد بکشا دسے کون زبانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی فہش اور ناجائز سے بچائے رہتے ہیں جیسا کہ دوسری آیت پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرِبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَاحِرَ مِنْحَا وَمَا بَاطِنَا اور بے حیائی والے کاموں کے نزدیک نہ جاؤ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ مراد یہ ہے کہ بڑی بے حیائی کے مرتقب نہ ہو مثلاً زنا اور نہ ہی چھوٹی بے حیائی کرو جس طرح کے عورتوں کا بوسہ لینا جو حلال نہ ہو جو اس کیلئے حلال نہ ہو اس کو مس کرنا یا شہوت کی نگاہ سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں پاؤں زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کی مرتقب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ مومنوں کو فرما دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے حق میں بہت پاکیزگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مردوں اور عورتوں تمام کے واسطے ہے کہ حرام سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں اور شرمگاہوں کو بھی حرام سے بچائیں متدد آیات میں زنا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام فرمایا گیا ہے فرمایا ہے ترجمہ جو شخص یہ کرتا ہے وہ شدید گناہ میں پڑتا ہے یعنی وہ دوزخ میں عذاب پائے گا ایک کال یہ ہے کہ ایسام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ جہنم کی ایک غار ایسام ہے کہ اس کا موں جب کھلے تو اس کی شدید بدبو کی وجہ سے اہل جہنم شدید طور پر چیخنے چلانے لگتے ہیں ایک صحابی سے روایت ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس کے اندر چھے آفات پوشیدہ ہیں ان میں سے تین دنیا میں ہوتی ہیں اور تین آخرت میں ہوتی ہیں پہلی یہ کہ رزق میں تنگی آتی ہے دوسری عمر کم ہو جاتی ہے یا توبہ کا موقع ہاں سے نکل جاتا ہے تیسری چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے یہ آفات دنیا میں ہیں اور آخرت کی آفات یہ ہیں پہلی اللہ تعالی غزبناک ہوتا ہے دوسرا حساب میں سختی ہوتی ہے تیسرا جہنم میں جاتا ہے اور منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زرہ پہناؤں گا جسے اگر پہاڑ پہ ڈالیں تو وہ راکھ ہو کر رہ جائے اور منقول ہے کہ ایک ہزار بدکار مردوں کے مقابلے میں ایک بدکار عورت ابلیس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس وقت بندہ زنا کرے اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر چھاتے کی ماند مولک ہو جاتا ہے اور جب اس کا کام سے فارغ ہو جائے تو ایمان واپس اس کے پاس آ جاتا ہے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس سے زیادہ بڑا گناہ اللہ کے نزدیک دیگر کوئی نہیں کہ آدمی اس رحم میں لطفہ ڈالے جو اس کے واسطے حلال نہ ہو اور جو غلام بازی کرے وہ اس سے بھی بدتر شخص ہے اللہ تعالیٰ نے قومِ لودھ کے بارے میں قرآن میں مکمل طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ غلام کے ساتھ بدکاری کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت لودھ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ یا الہی میری مدد فرما ان لوگوں کے مقابلے میں آپ نے عرض کیا رب بن سرنی علی القوم المفسدین اے پروردگار ان مفسدوں کی قوم کے مقابلے میں تو میری نشرت فرما تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دے دیا کہ ان پر پتھروں کی بارش کرے برسنے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام درج تھا جسے مارنا مطلوب تھا حقائط ہے اس قوم لودھ میں ایک آدمی تجارت کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے ہوا تھا کہ ایک پتھر حرم شریف کے اندر اس شخص پر گرنے کے واسطے آ گیا اس پتھر کو ملائکہ نے فرما دیا کہ تُو اس جگہ پر چلا جا جہاں سے تُو آیا ہے کیونکہ یہ شخص حرم الہی میں موجود ہے وہ پتھر واپس چلا گیا اور چالیس روز کی مدد حرم شریف سے باہر زمین اور آسمان کے درمیان فضاء میں مولک ہی رہا جب وہ آدمی تجارت کے بعد فارغ ہو کر حرم سے باہر آ گیا تو باہر نکلتے ہی پتھر اس کے سر پر آ گیرا اور اس کو جان سے مار دیا حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی باہر نکلی تھی اہل ایمان کو حکم فرمایا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر ہرگز کوئی نہ دیکھے جس وقت اس عورت کو اس کی قوم پر عذاب کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے موں سے نکلا ہائے میری قوم اسی وقت اس کے سر پر بھی ایک پتھر آن پڑا اور وہیں مر گئی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کے پاس آ گئے تھے اور بستی کو بنیادوں سے ہی اٹھا کر اپنے پروں کے کناروں پر اٹھا لیا پھر اسے نزدیک آسمان کے اٹھا لے گئے اہلِ آسمان نے ان لوگوں کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کے بھوکنے کی آوازوں کو سنا پھر انس کو اٹھا کر دے مارا سب سے اول ان کے خیمے گر پڑے پس جو عذاب اس قوم پر نازل ہوا دیگر کسی قوم پر نازل نہیں ہوا قطع 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 قطع